اپیسو نومبر 353 کے سٹرٹنگ ہوتی ہے اور چین کی باتیں سنسوئی اس سے کہتی ہے ہاں میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ چانگویان اور جویلنگ کے لیے افاؤ سے نپٹنا بہت زیادہ آسان ہے اور اسی لیے تو اس میں مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے اے بس تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم وان بے کے قریب جا کر اس کے ساتھ کچھ رومنٹک فوٹو کلک کرو پھر میں ان فوٹوز کو انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گی اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں چانگویان اور جویلنگ کو دونوں کو ہی بہت زیادہ سمیں لگنے والا ہے اس کی بات سنتی چین ہرانی سے کہتا ہے کیا تم یہ جاتی ہو کہ میں وان بے کو جا کر سیڈیوس کرو لگتا ہے کہ تم بھول چکی ہو کہ اس کا ہزبن چانگویان ہے اب سیو کہتی ہے کیا تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے اور چین مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں بھی وان بے میں دلچسپی ہے ہے نا اور میں نے تو سوچا تھا کہ تم بھی بلکل یہی چاہتے ہوں کہ کیا تم اتنے زیادہ قائر ہو کہ تم اس کا پیچھا بھی نہیں کر سکتے تب چین کہتا ہے میں اتنا بھی زیادہ بے وکوف نہیں ہوں کہ چینگڈانگ کی طرح دھوکہ کھا سکھوں پھر سیو کہتی ہے ہاں چین میں یہ اچھی طرح سے بات جانتی ہوں کہ تم چینگڈانگ سے کئی زیادہ پرتیبہ شالی ہو اور تم کو چانگویان کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات تمہیں سیچویشن کے حساب سے ہی اسے کانٹیکٹ کرنا ہے اور پھر تم اس سے بزنس کی باتیں کر سکتے ہو اس سے چانگوین کو بھی کوئی شک نہیں ہوں گا چین کہتا ہے ہاں یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے لیکن میں ابھی بھی پوری طرح سے شور نہیں ہوں کہ یہ کام کریں گا بھی یا نہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وان بے کو کمپنی سے باہر نکالنے کے چکر میں میں ہی کسی دن کمپنی سے باہر نکل جاؤ پھر سویو کہتی ہے بلکل نہیں تم سچ میں بہت زیادہ سوستے ہو اور ہم جب تک ساتھ میں کام کریں گے تب تک میں تمہاری پیٹ میں کبھی چاکو نہیں گوپوں گی اور جب تک سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا تب تک میں اس سب سے تمہاری دور رہنے میں مدد کروں گی اور میں تم کو وشواس دلاتی ہوں اور اپنی جبان دیتی ہوں کہ اس میں تم شامل نہیں ہوں گے اور پھر چین دیرے سے اپنا فون اٹھاتی ہوئی کہتا ہے مجھے تم پر وشواس ہے کہ تم مجھے پریشانی میں نہیں ڈالوں گی اور جیسے کہ تم نے ابھی ابھی کہا میں ویسے ہی کروں گا وان بے کے قریب جاؤں گا اور یہ کہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہیں سویو کہہ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بائی چین اور اس کے چلے جانے کے بعد وہ من میں کہنے لگتی ہے جیسے ہی میں چین اور وان بے کی وہ نیوٹس فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل کروں گی اس کے ترند بعد ہی چانگویاں اس سے نپٹ لیں گا اور پھر میں دونوں سے ہی ایک ساتھ میں چھٹکارا پالوں گی اور وہیں دوسری طرف چین جاتی ہوئے ریکارڈنگ بند کر دیتا ہے اور من میں کہنے لگتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد وہ مجھ پر پوری طرح سے وشواس کر لیں گی اور پھر سن صرف تو طرح میں ہومینشن دکھایا جاتا ہے جہاں وان بے واپس آ جاتی ہے اور اسے واپس آتا دیکھ چانگویاں حیرانی سے کہتا ہے وان بے کیا ہوا تم واپس کیوں آ گئی وان بے کہتی ہے چانگویاں کیا تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں واپس آ جاؤ چانگویاں کہتا ہے نہیں وان بے میرا وہ مطلب بلکل نہیں تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم تو میسٹر جویلنگ کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے والی تھی نا وان بے کہتی ہے ڈیڈ نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر تم سے ملوں اور اسی لیے میں اس گھر سے یہاں پر آ گئی اور میرے خیال سے ڈیڈ نے سوچا ہوں گا کہ اس سے تم بہتی جیدہ پریشان ہو جاؤں گے اب چانگویاں کہتا ہے سچا ہی تو اس سے بھی بہتر ہے وان بے اور تمہارے بینا تو وان بے گھر میں من ہی نہیں لگتا اور گائیزیدی کی ساتھ اپیس نوما 353 یہاں انڈ ہوتا ہے پس نہ آیا تو لائک اور سسکرائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیس سوڑ میں